جہاں آپ سکیں گے سوئنگ سے لیٹڈ ہر چیز اگر چینل پسند آئے اور ویڈیوز پسند آئے تو سبسکراب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارے پاس چکن کا تھوڑا سا پیس ہے اور کچھ ہی پلین پیس ہے اور یہ ہمارے چھوٹا سا چیک پیس ہے تو اسے میں تقریباً 3 سے 6 منت کی بیبیز کا جو ہے اسے لانگ برڈی فوق منا رہی ہوں اور یہ ہے کم کپڑ میں ہم کس طرح چیزیں بنا سکتے تو وہ ہمارا ہوتا ہے پروغام کے ہم اس طرح آپ کو سمجھائیں کہ زیادہ سے زیادہ کپڑا ہمارا کم سے کم لگے ہمارے زیادہ کپڑوں میں کام نہ ہو اب دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہی میرے پاس یہ جو پیس ہے یہ جو اوپر کی ہم نے لیا ہوا ہے یہ تقریباً 12 ونچ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پیس ہیں ہمارے پاس یہ پلین والا پیس ایک ہم ہٹا دیتے ہیں ایک یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بیک سائٹ کا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا فرنٹ ہوگا اب میں اس کی کٹنگ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لیں گے شولڈر 4 انچ کے قریب اس کے بعد یہاں سے ہم نے لینا ہے آم ہول یہ بھی ہم 4.5 انچ لیں گے نشانہل زیادہ تیز میں نہیں لگا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں لینا ہے یہ چیسٹ کے پاس کا جو ایریا ہو گئی ہم سکس انچ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آنے کے بعد ہم لیں گے یہ بھی ہم سکس انچ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے تھوڑا سا سیٹ کریں گے 5.5 انچ کے قریب تو یہ ہماری فرنٹ کا اسٹائل کچھ ایسا ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کو اور یہ ہم یہاں پہ گلے کا کر لیتے ہیں 2 انچ کے قریب ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹے بچے کا ہے یہ ہو گیا دیکھ رہے ہیں یہ یہ تھوڑا سا ہم نارک کا ایریا ہے یہاں پہ کمر کے پاس اب میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں ہم نے اس کو کٹ لیا تھوڑا سا اور اس کو ہم اندر کی طرف کٹیں گے تاکہ یہ ہمارے چوک کا نشان ختم ہو جائے یہ کر چکے ہیں ہلکا سا یہاں پہ میں کرف دوں گی بلکل ہلکا سا یہ ہو گئی ہماری باڈی سیٹ ہو گئی ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہم لے لیں گے سکرٹ نیچے کے لیے فرنٹ کا لیں گے یہ میں لوں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بس اتنا ہی لیں گے یہ پیس نکال لیں گے یہ سائز میں بتا دیتی ہوں ڈبل میں ہمارا دونوں طرف کا ہوگا یہ ہے ٹین انچ کے قریب آ رہا ہے ہمارا 9.5 انچ کر لیتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی کٹنگ کر کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم نے نکالا ہے اور اس طریقے سے اس کو کٹ کے دو حصوں میں باتیں گے تاکہ آگے پیچھے کا ہو جائے ہمارا یہ اوپر اسکرٹ ہے اور یہ نیچے ہماری باڈی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے یہ ہم نے لیا ہے 5 انچ کے قریب ہے اب یہ سلسل لانے کے بعد ہمارا 4 انچ بچے کا اوپر ہمارے پاس تقریباً 12 انچ کی باڈی ہے جو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ فروغ تقریباً 12 سے 13 انچ کی آئی گی جو کہ آرام سے 6 منت سے 9 منت کے بیبیس کے لیے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پیس ہمارے پاس بچا ہے اس سے ہم کوشش کریں گے چھوٹا سا کولر سٹائل بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا ہے اس طریقے سے ڈبل کر کے لیں گے آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں سادہ بھی سادہ والا بھی بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے لیں گے ڈبل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اس طرح رکھیں گے یہ ڈبل کر کے اس کے بعد میں یہاں سے ہم ناپیں گے اس کو 1 انچ کے قریب سیدھا رکھ رہی ہوں میں نے کوئی آڑا نہیں رکھا ہے 1 انچ کے قریب نشان لگایا ہے اس کے بعد یہاں سے سیدھا لے لیں گے اس کو 3 انچ کے قریب ٹھیک بلکل سیدھا ہم لیں گے اس کو اس طریقے سے 3 انچ کے قریب آڑا کر کے لیے اس کے بعد یہاں سے ہم 3.5 انچ کے قریب ہم نشان لگائیں گے اور یہ لیں گے ہم 2 انچ کے قریب صحیح ہے اب اس کے بعد اس کو ہم یہاں سے ملائیں گے کونہ پورا ملا دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس حصے کو ملا دیں گے یہ ہمارا میں کولر کاٹنا آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہمارا کولر سیٹ ہو گئے اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں ڈبل لے ہمارا نیچی کی لائننگ یہ وائٹ ہے ہمارا کولر سیٹ ہو گئے اب ہم اپنی سٹچنگ پر چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سٹچ کرنا فروغ بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ کولر ہم لگائیں گے پیچھے کیا ہلکا سا بٹن ہول بنا کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم نے اس کی پٹی کاٹی ہے اور یہ یہاں سے ہم نے اس طرح سیٹ کر آئی ہے اس کے بعد اس کو ہم اس طرح لیں گے اور لینے کے بعد یہاں سے ملا کر اس کو پہلے سی کر اس کو اُلٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی کولر کی سیٹنگ کریں گے ہم نے اس طرح سٹ کیا اس کو پورا اور کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہلے ہم یہ جو ہماری یہ ہے اس کے پر سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو پیچھے جو پیچھے کا حصہ ہمارا ہے اس کو ہلکا سا موڑ کے اس طریقہ سے اس کے پر بھی بیک سائٹ پر سلائی لگائیں گے تو یہ ہمارا بیک کا پیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کے شولڈر سینے کے بعد اس کا کولر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دونوں طرف سے کولر رکھے سیدھی سی سلائی لگائیں اور کیونکہ اس کولر میں کوئی اتنا آڑا نہیں ہے تو اب ہم صرف اس کو سیدھا کریں گے اور اس طرح اس کا کولا نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ کونی کی طرف سے تھوڑا سا ہمیں کٹ لگانا پڑے گا ورنہ یہ نکلے گا نہیں سائی سے دیکھیں ڈولوں نکل گیا ہمارا یہ اس طریقے سے اب اس کے پر آپ چاہیں تو اس کے پر کوئی بیل لگا سکتے یہ سادہ رکھ سکتے ہیں اس پر سلائی لگا کے اب یہاں ہم اس کو اس طرح سیٹ کریں گے اپنی جو ہم نے شولڈر وغیرہ سیکھ کے ریڈی کرا ہوا اپنی فروک کی باڈی کو اب اس کو اس طرح ہم سیٹ کریں گے کرنے کے بعد یہاں رکھیں گے دیکھیں آپ اس سے بلکل سمپل سا یہاں سیٹ کیا ہمیں دونوں شولڈر میں لگا کے اور اس کے بعد یہاں پر یہ رکھا ہے اس طریقے سے یہاں سے پورا آئے گا سیدھا اور یہاں ہمارا اس طریقے سے آئے گا یہ میں نشان لگا لیتی اس کو یہاں سے اور اب اس کو ہم اس طریقے سے اس پر موڑیں گے ٹھیک ہے اب میں اس سے کٹنگ کر لوں گے دیکھیں ہی ہم نے کٹنگ کر لیا اور اب اس کو ہمیں صرف اتنا سا کرنا ہے دونوں کالر ہم اس طرح سیٹ کریں گے اور کرنے کے بعد پہلے اس پر ہم مشین چلا لیں گے اور اس کے بعد پھر پٹی رکھ کے ہم اسے اندر کی طرف موڑیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس سے پہلے اس پہلے ہم بیل لگا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے سیٹ اپ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے کنارے پہ بیل لگا کر اور اس کے بعد یہ اس طرح پہلے سیٹ کر لیا اب ہم اس پٹک لگائیں گے ہلکی سی اس طرح سیٹ کریں گے یہاں سے اور لگانے کے بعد یہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے موڑ کر اور پھر یہ پورا ہم اس کو لگا لیں گے یہاں سے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ لگ جائے گی ہماری پٹی تو پھر ہم اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے اندر کی طرح فول کریں گے اور اس طریقے سے ہم فول کر کے سیدھا نکل لگائیں گے یہ دیکھیں آپ اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اس کو ٹھیک ہے موسیقی دیکھیں ہی ہماری پٹی لگ گئی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ تھوڑی سی لاسٹک کاٹ کے رکھی ہوئی ہے جو کہ ہم بٹن کے لیے ہیوز کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے لگا کر اس طرح ہم لگائیں گے اور یہاں پہ اس کو ایڈجس کر دیں گے تاکہ جب یہ ہماری پٹی مڑے تو یہ خود با خود اس کے ساتھ یہ سل جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اس طرح ہماری پٹی لگے گی کولر کو سیدھا کریں گے اور اس کو ہم اس طرح میں لاکر اور اس طرح سیدھے جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ پورا کولر ہم سیلیں گے تو یہ پھر جب سیدھا کریں گے تو ہمارا کولر سیٹ ہوا ہوگا آپ دیکھ رہے ہمارا کولر ریڈیو کے ہے یہ اس طرح سے ہم اسے فول کر کے اور اسے سیٹ کریں گے پورا یہ بیک سائیڈ سے بھی دیکھیں یہ لاسٹک لگائی تھی ہم نے یہاں پہ بٹن لگے گا یہ ہمارا اور اس کے بعد یہ ہم تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ مزید پہ جائے گا اور اب جو ہے ہم اس میں کوئی بھی چیک کا ہمارا پاس کپڑا کیوں کہ کم ہے تو ہم یہ اسے ہم اس سلیپ پر جو ہے جو آم ہول پر پائپل لگائیں گے اندر کی طرح فول کریں گے ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کو اور اس کے بعد اس کی سائٹیں سہیں گے اور پھر ہم اپنا نیچے کا سکرٹ لگائیں گے موسیقی ہم اس طرح ہاں اندر کی طرف فول کریں گے اور اس کے بعد اس کے پر فول کر کے اوپر سا ماشین چلائیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ آم ہول پر پٹی لگائی ہے سائٹس ہی اپنی یہاں تک ہماری باڈی پوری کمپٹیٹ ہو ہو گئی ہے اب یہ ہم نے سکرٹ اپنا نیچے کا یہ جو ہلکا سا ہمارا جو ہے جو ہم نے سکرٹ بنایا وہ یہاں لگائیں گے ہم اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا چھوٹی سے ہم نے یہ بو بنائی ہوئی ہے جو کہ ہم یہاں پر لگائیں گے ایک یہاں اور دوسرا یہ اس طریقے سے یہاں پہ لگے گا اور یہ ہم نے یہ پھول لگائیں اس کی مطلب سے ہم بو لگائیں گے یہاں پر دو دو بو اور یہ اس طرح یہ ہماری فروک کمپٹیٹ ہو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فروک ریڈی ہو گی جس تا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پھول کی مطلب سے میں نے بو لگائی ہے اور دو یہاں پہ بھی ہم نے یہ پھول لگائیں تاکہ یہ ہمارا کالر اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اور یہ بیک سائٹ پہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پہ بٹن لگا کے ہم نے اس کو جو یہ لاسٹک کے زرے ہم نے بٹن ہول بنایا تھا یہ اس کو سائٹ کی ہے تو یہ ہماری خوبصورت سی تقریباً 6 مہینے سے لے کے 9 منت کی بیبی کی فروخ ریڈی ہو گئی اگر آپ کو ہماری خوبصورت سی فروخ پسند آرہا ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے thank you for watching if you like this tutorial please subscribe to our channel share this tutorial and like this tutorial as well thank you so much